کچن میں کوکنگ کے لیے تمام وربز آج کی ویڈیو میں شامل ہیں درست انگریزی تلفز کے ساتھ تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں تو نمبر 31 پر رکھا ہے میں نے کک کک یعنی پکانا پکانے کو انگریزی میں کک بولتے ہیں پاکستان میں ہم کک بولتے ہیں لیکن گرے سے درست کر کے بولیں گے کک کیونکہ سی کی آواز بھی کاف کی بن کے پھٹ جائے گی اور آخری کے کی آواز بھی پھٹ جائے گی تو بنے گا کک کک نہیں بولے کک بولیں نمبر 30 پر رکھا ہے میں نے بریک توڑنا یعنی انڈا توڑنے کا آپ کو عمل دکھایا جا رہا ہے یہاں پر تو توڑنے کو انگریزی میں بریک کہتے ہیں لیکن آپ یاد رکھیں کہ انگریزی میں جب بھی میں رے کی بات کرتا ہوں تو اس کو میں آر کے ساتھ مکس کر دیتا ہوں تو آپ کو آواز نہ رے کی ملے گی نہ واو کی ملے گی پاکستان میں تو ہم غلط بولتے ہیں رے بولتے ہیں انگریزی میں انگریزی میں رے نہیں ہوتا بلکہ انگریزی میں رے اور واو کا میڈ پوائنٹ ہوتا ہے تو اس کو بریک کر کے نہیں بولیں گے بلکہ بریک یعنی رے کی آپ دیکھیں راؤنڈ شیپ میں نے کر دی ہے بریک آخری والا کے بلاس کر لیں تو بہت اچھا ہو جائے گا بریک آپ چاہتے ہیں میری ساری ویڈیوز آپ کو سب سے پہلے ملیں تو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل کو ہن کر لیجئے نمبر 29 پر رکھا ہے ڈالنا یا انڈیلنا یا ملانا اس کو ہم انگریزی میں کہتے ہیں ایڈ اور آپ بلکل پہلے سے درست بولتے ہیں شباش نمبر 28 پر رکھا ہے چھیلنا چھیلنے کو انگریزی میں پیل ہم پاکستان میں بولتے ہیں تو آپ چینج کر لیجئے کہ پی کی آواز بھی پھٹ جائے گی جیسے سی کی آواز پھٹی تھی ایسے کون سی آوازیں پھٹتی ہیں آپ کو پہلے معلوم ہے پھر بتا دیتا ہوں سی ک پی کھیو ٹی اور سی ایچ کی آوازیں پھٹ جاتی ہیں تو پی کی پیل کی بجائے پیل بولیں گے اچھا ایک تو پی ہے پی کی آواز پھٹ گی اور آگے جب لام کی آواز آ جائے گے تو ایل لکھنے میں بھی ایل ہوتا ہے تو بولنے میں بھی اسے ایل کر کے بولیں گے پیل پیل جیسے ڈیل ہوتا ہے تو ڈیل نہیں کریں گے ڈیل کرتے ہیں پیل نہیں کریں گے پیل کریں گے feel نہیں کریں گے feel کریں گے i hope you got it اس ویڈیو پر پانچ ہزار لائک سونے پر ایک سٹوڈنٹ کو میرا فل ویڈیو کورس absolutely free ملے گا تو لائک کر لیجئے تاکہ آپ بھی شامل ہو جائیں number 27 پر رکھا ہے کاٹنا کاٹنے کو سبزی کاٹنا یا کوئی بھی چیز کاٹنا تو اس کو cut بولتے ہیں cut کو اسی طرح جیسے میں ابھی بتایا تھا see کی آواز بھٹ جائے گی تو آپ کیا کریں گے cut نہیں بولیں گے بلکہ cut بولیں گے cut number 26 پر رکھا ہے chop کاٹنا یہ بھی کاٹنا ہے cut بھی کاٹنا ہے chop بھی کاٹنا ہے اس کو chop نہیں بولیں بلکہ see each کی آواز جیسے ابھی بتائی تھی میں نے آپ اس کی آواز بلاسٹ کر کے بولیں چھے کی آواز کریں تو بنے گا chop اچھا بریٹش میں بولیں تو او کی آواز او ہی رہے گی تو بنے گا chop اگر آپ امریکن میں بولیں تو امریکن میں او کی آواز علیہ مدہہ کر کے بولی جاتی ہے تو بنے گا chop چھاپ امریکن میں چھاپ بریٹش میں آپ جون ساپ لائے کرنا چاہیں کر لیں لیکن امریکن زیادہ سافٹ ہے زیادہ ایزی ہے number 25 پر رکھا ہے slice یہ بھی کاٹنا ہی کی ہے کہ اس میں ٹکڑے کرنا یعنی اس کو بھی آپ cutting بھی کہہ سکتے ہیں اس کو کاٹنا بھی کہہ سکتے ہیں ٹکڑے کرنا بھی کہہ سکتے ہیں لیکن جب آپ سیدھے سیدھے ٹکڑے کسی چیز کے بنا رہے ہو تو اس عمل کو slicing کہتے ہیں slice as a verb بھی slice کہیں گے slicing بھی کہہ سکتے ہیں اور جو وہ ٹکڑے ہیں ان کا نام as a noun بھی ہم ٹکڑے کو بھی slice ہی کہیں گے ٹھیک ہے number 24 پر رکھا ہے کچومر کرنا یعنی پہلے موٹے موٹے ٹکڑے کیے تھے تو اس کا کہا تھا slice اور اگر اس کا کچومر کر دیجئے باریک باریک ٹکڑے بے ڈھنگے سے جن کی کوئی ترتیب نہیں ہے تو اس کو کچومر کہتے ہیں کچومر کچومر کرنا dice توجہ فرمائیے یہ ویڈیو آپ میرے ڈیمو کے طور پر دیکھ رہے ہیں آپ میرا فل ویڈیو کورس ترتیب سے لینا چاہیں تو اس کا لنک بیچے ڈسکرپشن سے لے لیجئے number 23 پر رکھا ہے great great جو اردو میں بولتے ہیں کدو کش کرنا انگریزیوں میں بولیں گے great great میں آپ کیا کریں گے دو تین چپدیلیاں کریں گے good american english کیسے بولیں گے آر کی آواز کو اسی طرح واو کے ساتھ مکس کریں great نہیں کریں great کریں a کو ہم primary آواز کریں گے کیونکہ ایک واؤل ایک consonated ایک واؤل آجائے تو پرائمری آواز واؤل کے نکلتی ہے تو اے کی اپنی آواز a نہیں ہے بلکہ آئی ہے آئے ابو آئے امی آئے تو بنیں گا great یہاں تک ہی ہو گیا great آگے ٹی کی آواز کو ہم blast کریں گے ٹی نہیں بولیں گے بلکہ چھائی بولیں گے great اچھا جو بڑا ہوتا ہے عظیم ہوتا ہے اسے بھی great بولیں گے اور یہ جو قدو کش کرنا ہے اس کی آواز بھی great ہی رہے گی فرق صرف spelling میں ہے اور meaning میں ہے آواز بڑا عظیم اور قدو کش کرنا دونوں کی آواز ایک ہی رہے گی great number 22 پر رکھا ہے دبانا جب آپ آٹا گوند رہے ہوتے ہیں یا button دبا رہے ہوتے ہیں تو اس کو دبانے کو کہیں گے press بھی کہہ سکتے ہیں اور pinch بھی کہہ سکتے ہیں press اور pinch دونوں صورتوں میں پی کی آواز blast ہو جائے گی تو بنے گا pinch pinch نہیں کریں pinch کریں گے number 21 پر رکھا ہے تہہ لگانا تہہ لگانا یعنی اوپر نیچے چیزوں کو رکھنا اس کو layer کہتے ہیں تو آپ کیا کریں گے آخر والا ER کو علیم دا کر دیں گے کیا کرتے ہیں اصول کیا ہے کہ R جب بھی کسی wall کے ساتھ combination بناتا ہے جیسے کہ AR ER IR OR UR RE ARE OUR یا HOUR یہ تمام کی آوازیں ہم علیم دا کر کے بولیں گے تو اس کو layer نہ کریں layer کریں layer یا تھوڑا سا A کو بھی اگر پرائیمری کر لیں تو layer یہ قریب ترین بن رہا ہے layer کے صرف اس میں شد ہے اس میں شد نہیں ہے layer layer تہہ لگانا number 20 پر رکھا ہے pour pour جو ہے انڈیلنا یا ڈالنا آپ کو شکل سے بھی تظر آ رہا ہے تو اس کو P کی آواز پھٹ جائے گی آخر والا UR کا آواز ہم ادھر silent کر دیں گے چھوڑ دیں گے تو بنے گا pour pour نہیں کریں گے pour P آواز پھٹ جائے گی اور آخر والا UR silent ہو جائے گا تو بنے گا pour pour number 19 پر رکھا ہے scramble scramble mix کرنا آپ کو شکل بھی نظر آ رہیے mix کرنا بھی اس کو کہتے ہیں mix بھی کہتے ہیں اور scramble بھی کہتے ہیں صورت ال کے آئے کہ C کی آواز پھٹے گی R کی آواز round ہوگی scramble scramble آپ کو لگ رہا ہے جیسے میں scramble بول رہا ہوں واؤ کے ساتھ نہیں میں واؤ کے ساتھ نہیں بول رہا نام ray کے ساتھ بول رہا ہوں scramble بھی نہیں بول رہا scramble رے بھی اور واو بھی دونوں تھوڑی سی ایک پریکٹس کر کے آپ یہ کر سکیں گے نمبر ایٹین پر رکھا ہے نیڈ آٹا گوندنا گوندنے کو نیڈ کہتے ہیں یہ کہاں سے نکلا ہے جو ہماری نی ہوتی ہے گھٹنا ہوتا ہے اس کو کے اینڈبل ای کہتے ہیں نی اور گھٹنوں کے بل جھکنے کو کے اینڈبل ایل نیل کہتے ہیں اور جھک کے آٹا گوندنے کے عمل کو یا گوندنے کے عمل کو نیڈ کہیں گے کے سائلنٹ رہے گا جیسے ضرورت میں نیڈ ہوتا ہے ایک اینڈبل ای ڈی یہ کے این ای ایڈی ہو ہے تو اس میں کے سائلنٹ کر کے نیڈ بولیں گے گودنا نمبر سیونٹین پر رکھا ہے ملٹ پگھلنا یا پگھلانا یہاں پر آپ کو پگھلی کی چیز مل رہی ہے پگھلنے کے عمل کو بھی ملٹ کہتے ہیں پگھلانے کے عمل کو بھی ملٹ کہتے ہیں دونوں صورتوں میں ایل کی آواز تھوڑا اسی آپ راؤنڈ کریں گے می آلٹ می آلٹ ٹی کی آواز بھٹ جائے تو کیا ہی بات ہے می آلٹ میلٹ نہیں بولیں می آلٹ کر کے بولیں تو بہتر کر پائیں گے نمبر سکسٹین پر رکھا ہے چھاننا آپ کو چلنی سے چھلتا ہوا بھی نظر آ رہا ہے اس کو کہتی ہیں انگریزی میں سفٹ الگ کرنا یا چھاننا سفٹنگ سوٹنگ کرنا یا سفٹنگ سوٹنگ اور سفٹنگ چیزوں کو الگ الگ کرنا تو سفٹنگ خاص طور پر باریک اور موٹی چیزوں کو یا دو الگ چیزوں کو الگ کرنے کے لیے سفٹ بولیں گے اس کو سفٹنگ بھی کہہ سکتے ہیں نمبر ففٹین پر رکھا ہے ڈپ ڈبونا تو آپ جب سمو سے بنا رہے ہوتے ہیں یا وہ ٹکیاں بنا رہے ہوتے ہیں آلو کی ٹکیاں تو آپ آٹے میں نرم گلندے وہ آٹے میں اسے ڈبو کے اس کی ڈپ کہتے ہیں ڈبونا یہاں پر میں نے آپ کو ایک جو میرے خلے اورنج ہے وہ دوبتہ ہوا دکھایا ہے تو ڈبونا کو ڈپ کہیں گے نمبر ففوٹین پر رکھا ہے رول بنانا رول بنانے کو انگریزی میں بھی رولی کہتے ہیں یہ رول انگریزی ہی سے آیا ہے پاکستان ردو زبان میں رول بنانا یا گولے بنانا اس کو رے کی آواز کو آر کی آواز کو واو کے ساتھ مکس کریں اور او کو پرائمری کریں بنیں گا رول رول نہیں رول رول نمبر تھرٹین پر رکھا ہے سپریڈ پھیلانا پھیلانا جب آپ ریڈ کے اوپر یا کسی چیز کو کپڑے کو پھیلاتے ہیں تو اس کو بھی سپریڈ کریں گے یہاں پر بریڈ کے اوپر جیم پھیلائے جا رہا ہے تو اس کو سپریڈ نہیں بولنا آپ نے پی کی آواز بھٹے گی آر کی آواز راؤنڈ ہوگی بنے گا سپریڈ سپریڈ تھوڑا سا آپ کوشش کریں گے تو آپ اس کے اوپر پر چل پائیں گے نمبر ٹرل پر رکھا ہے بھاپ دینا سٹیم بھاپ یا بھاپ دینا دونوں عمل میں ورڈ سٹیم ہی لگتا ہے تو بھاپ دینا یا بھاپ اٹسیلف کو بھی سٹیم بولتے ہیں ٹی کی آواز بھٹ جائے گی تو بنے گا سٹیم سٹیم نہیں سٹیم کر کے بولیں گے نمبر الیون پر رکھا ہے تولنا اور تولنے کو انگریزی میں کہیں گے پائی اس کو ویٹ نہیں کریں جیسے ویٹ ہوتا ہے ایک ہوتا ویٹ انتظار کرنا اور ایک ہوتا ویٹ وزن کرنا تو آپ دونوں صورتوں میں ویٹ وزن کرنا اور ویٹ انتظار کرنے والے دونوں صورتوں میں آپ اسے گول کر کے بولیں گے تو بنے گا ویٹ وزن کو کہتے ہیں ویٹ اور اگر دی ہٹا دیا جائے تو یہ عمل بن جاتا ہے ور بن جاتا ہے وی اس کو وی نہیں کرنا آپ نے وی کر کے بولنا ہے اور و کے لیے آپ نے ہمیشہ ہونٹ ہمیشہ گول کر کے رکھنے دونوں ہونٹ باہر نکال کے بولیں گے تو بہتر بول پائیں گے بنیں گا وائی وائی نمبر ٹین پر رکھا ہے بوئیل آپ عبالنا عبالنے کو آپ بوئیل نہیں بلکہ بولیں گے بلکہ بولیں گے بوئیل بوئیل بولیں گے بوئیل نہیں بولیں گے نمبر نائن پر رکھا ہے پکانا یعنی اوون میں رکھ کے پکانا یا تنور میں رکھ کے پکانا تو ایسے پکانے کو کہتے ہیں بیک بیک نہیں بولیں بیک بولیں کیونکہ ایک یہ آواز یہاں پر پرائیمری آئے گی کیوں پرائیمری ہوتی ہے میرے فل کورس میں آپ کو میں بتاتا ہوں don't worry فل کورس میں آپ جا کے دیکھ پائیں گے نمبر ایٹ پر رکھا ہے گوشت کو بھوننا بھوننے کو انگریزی میں اور اگر آپ اس کو انگیٹھی پر رکھ کے بھوننے تو اس کو کہیں گے بار بی کیو اور خاص طور پر گوشت کو بھوننے کو انگیٹھی پر رکھ کے بھوننے کو گوشت کو انگیٹھی پر رکھ کے بھوننے کو بار بی کیوں کہتے ہیں اس میں بار بی نہیں بلنا آپ نے با بی کر کے بولنا ہے اے آر کی آواز علیمہ دا بولی جائے گی جیسے میں پیچھے بتا چکا ہوں با بی اور اس میں کیوں کی آواز پھٹ جائے گی بنے گا با بی کیوں کون سی آوازیں ویسے پھٹتی ہیں بتا دیتا ہوں سی کھے پی کھو ٹی اور سی ایچ یہ چھے آوازیں ہیں انگریزی میں ایسے آوازیں تو تین تو ایک ہی بنتی ہیں نا سی کھے اور کیوں کی تو چھے سیچویشنز ہیں جب پھٹتی ہیں سی کھے پی کھو ٹی ٹھیک ہے تو ان میں سے کیوں بھی ایک ہے تو بار بی کیوں نہیں بھولیں گے بلکہ بابی کیوں بابی کیوں بابی کیوں وزن بھی سیدھا کریں نمبر سیون پر رکھا ہے فرائے تلنا یعنی کھانا پکانا یا تلنا تو فرائے آپ کہیں گے جب آپ کسی تیل میں یا آپ آئل میں کسی چیز کو پکاتے ہیں تو اس کو تلنا کہتے ہیں پانی ڈالے بغیر جب آپ تیل یا آئل میں پکاتے ہیں تو اس کو فرائے کہتے ہیں فرائی نہیں کرنا آپ نے فرائے ایک تو کرنا ہے یعنی بڑی ایک کے ساتھ کرنا ہے اور دوسرا رے کو رے نہیں کریں گے فرائے نہیں کریں گے فرائے رے کو وہی کے ساتھ مکس کر کے بولیں گے فرائے نمبر سکس پر رکھا ہے گرل یہ بھی بھوننا ہے انگیتھی پر رکھے اور اس میں گوشت بھی آ سکتا ہے اور شکر کردی بھی آ سکتی ہے کوئی بھی چیز یعنی پانی لگائے بغیر کسی چیز کو انگیتھی پر رکھے بھوننے کو گرل کہیں گے نمبر فائیو پر رکھا ہے روست یعنی کسی چیز کو بھوننا یہ بھی بھوننے کا ایک طریقہ ہے تو بھوننے میں یہ گوشت آپ کو فرائنگ پین میں رکھ کے تیل تھوڑا سے ڈال کے بھوننا دکھایا گیا تو یہ بھی روست ہو رہا ہے اور اگر آپ چنے یا آپ گندم آپ گرم جو آپ کا جو نمک ہوتا ہے آپ جو خان صاحب آپ کو سڑک پر چنے بھون کے دے رہے ہوتے ہیں وہ بھی روست ہی کر رہے ہوتے ہیں اس کو روست نہیں بولیں گے رے کو تھوڑا سا مکس کریں گے وی کے ساتھ او کو پرائمری کریں گے اور ٹی کو بلاسٹ کریں گے تو بنے گا روست کر کے دیکھئے گا نمبر فور پر رکھا ہے ساوٹ یہ بھی بھوننے کا ایک طریقہ ہے جب آپ فرائنگ پین میں چیزیں رکھ کے تھوڑا سا آئل ڈال کے تیل ڈال کے اپنے سبزیاں یا اپنی چیزیں بھونتے ہیں اس کو ساوٹ بولتے ہیں یہ بھی بھوننے کے لیے آپ استعمال کر سکتے ہیں نمبر ثری پر رکھا ہے آپ کھانا بنا لیا سارا تو اس کو آپ پیش کرنے کے عمل کو کہتے ہیں سرو سرو نہیں کریں گے آپ اس میں ای آر کی آواز علیم ادا کرتے ہیں بتا رہا ہوں بار بار تو اس کو سرو نہیں بولیں گے بلکہ بولیں گے سرو سرو پیش کرنا جو پکایا ہے جو تیار کیا پینے کا یا کھانے کا اس کو جب مہمانوں کو یا فیملی کے سامنے رکھا جائے کھانے کے لیے اس پرپس کو اس کام کو کہیں گے سرو نمبر ٹو پر رکھا ہے جب سرو کر دیا تو مہمان کھا رہے ہیں فیملی کھا رہی ہے تو اس کو کھانے کے عمل کو ایٹ کہتے ہیں آپ کو پہلے سے معلوم ہے لیکن شامل میں نے لسٹ میں کر دیا ایٹ کھانا اور نمبر ون پر رکھا ہے کھانے کے بعد پینے کی باری بھی آتی ہے تو پینے کو انگریزی میں کہتے ہیں ڈرنک ہم ڈرنک بولتے ہیں گورے سے ڈرنک کر کے بولیں گے کیا طریقہ ہے دو چیزیں فرق ہو رہی ہیں ایک تو آر کی آواز راؤنڈ ہو رہی ہے را بن رہی ہے رے نہیں بن رہی ہے را نہیں بن رہی ہے را بن رہی ہے ڈرنک نہیں ڈرنک اور آخر والے کی اگر بلاسٹ کر لیں تو زیادہ سونے پر سواگے ہو جائے گا ڈرنک کچن میں استعمال ہونے والے برتن اور ٹولز کے بارے میں اگلی ویڈیو میں ڈسکس کرتے ہیں ویڈیو اوپن کر لیں موسیقی